انہوں پہلے مراد علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ نے کراچی کی سڑکوں پر تبدیلی نہیں دیکھی نہیں مراد علی شاہ صاحب معذرت کے ساتھ انہیں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی میں جب یہاں کی شہراؤں سڑکوں پر نگلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جالی پیرو اور جھوٹے بنگالی باباؤں کے اشٹیار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور رئیس ایک اثر ان کا ساتھ دینے کے لئے ہماری مذہبی جماعتوں اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ قدم رکھنا شروع کر دیا ہے جتنی بھی ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان سے صرف میں اتنا سا کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ذرا سا بھی شرم نہیں آتی جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسی غلیز اور ناپاک جگہوں پر لکھتے ہیں آپ کو خود برا نہیں لگتا جب آپ صاحبہوں کے نام ایسی جگہوں پر لکھتے ہیں آج کراچی کا بیڑا گھرک اس کی سڑکوں پر نارے بازی اور سڑکوں پر الٹی سیری چیزیں اور اچھی خوبصورت جگہوں کو گندہ کرنے کے لئے آج انہوں نے بھرپور کردار اپنا نبایا ہے تو مہربانی آپ کی صاحب اور جتنے بھی ہمارے اعلی حکام جو اپنی جیب اور مو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انتے صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ صاحب ان کو روکیں ان پر پابندی لگا ہے سک پابندی لگا ہے ونہ کل کلہ کب یہاں تاج میل بھی گھڑا کر دوگے نا یہ وہاں پہ بھی لکھ دیں گے کہ کمزور جسم کو موٹا بنایا ہے جزاک اللہ